اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں نوکیا کے 5310 2020 فون کے بارے میں اس کے بارے میں کافی کویسچن آ رہے تھے اس کا میں آپ کو ریپلائی کروں گا تو اس کے علاوہ آپ کو مزید اس کی انفرمیشن بتاؤں گا کہ آپ کو یہ فون لینا چاہیے یا پھر یہ تھوڑا مہنگا پڑے گا آپ کو تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں نیچے رڈ کلر میں بٹن آ رہا ہے دبا دیں اس کو اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نیکسٹ آپ کو ویڈیو جو بھی اس چینل پر آئے مل سکے یہ فون ہونے والا ہے بیسیکلی 2G یہ 4G بالکل بھی نہیں ہے کافی کویسچن یہی تھے کہ کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ 4G فون ہے تو یہ 2G فون ہوگا جو کہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اپریل کے لاسٹ تک مل سکتا ہے ابھی یہ گلوبلی لانچ ہو چکا ہے تو پاکستان میں جلد آئے گا دیکھتے ہیں کس پرائز کے ساتھ آتا ہے جو گلوبلی پرائز اس کی اناؤنس کی گئی ہے اس کے مطابق یہ پاکستانی آپ 6000 سے 7000 کے درمیان دیکھنے کو ملنے والا ہے اپری امیزنگ قسم کا فون ہے نوکیا کے فون ویسے بھی کافی اچھے ہوتے ہیں تو اس میں ڈسپلی بھی اپری HD ڈسپلی یوز کیا گیا ہے تو اس فون کے اندر آپ کو TFT سکرین ملتی ہے جو کہ 2.4 انچ کی ہے جس کی سکرین ٹو بارڈی ریشو ہے 27.5% اس کے علاوہ اس فون کے اندر میڈیا ٹیک کا 626A چپ سٹ یوز کیا گیا تو یہ کافی اچھی بات ہے کہ اس میں آپ کو میڈیا ٹیک کا چپ سٹ مل رہا ہے دوسرے فون کی نسبت کوئی لوکل چپ سٹ نہیں ہے تو کافی امیزنگ فون ہوگا اگر آپ نوکیا کے فین ہے تو اس فون کو ضرور بائے کرنا اور ٹیسٹ کرنا اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کمنٹ میں ضرور بتانا 8 MB کی اس میں ریم یوز کی گیا نہ کہ 1 GB میں 1024 MB ہوتے ہیں تو یہ حساب لگا لیں کہ اس میں 8 MB کی ریم ہے تو 4G یہ آپ کیسے چلا سکیں کم زکم 512 MB کی اگر ریم ہوتی تو تب آپ 4G چلا سکتے تھے تو جو 8 MB ادھر بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق تب 4G بالکل بھی نہیں چلا سکتے دیکھتے ہیں پاکستان میں اگر انہوں نے ریم یا چپ سٹ چینج کر لیا تو ہو سکتا ہے آپ 4G چلا سکیں تو یہ تو پاکستان میں لانچ ہوگا تب ہی پتہ چلے گا 16 MB کی سٹوری جائے جو کہ اتنی اچھی نہیں ہے تو پاکستان میں آتا ہے تو دیکھتے ہیں کتنی سٹوری جو اور کتنی ریم کے ساتھ آتا ہے یہ country to country vary بھی کر سکتے ہیں اگر vary کرے گا تو اچھی بات رہے گی نوکیا کے لئے جیسا کہ انفینکس نے انڈیا میں فون لونچ کیا تھا جس میں پوپ اپ والا کیمرہ 16 میکا پکسل کا تھا لیکن پاکستان میں کیا ہے تو 40 میکا پکسل کا آگیا ہے اس طرح ہو سکتا ہے یہ اپنی ریم اور سٹوری والے variant کو change کر لیں اگر آپ music کے کافی شکین ہے تو یہ فون آپ کے لئے best ہوگا کیونکہ اس میں double studio express music آپ کو ملنے والا ہے کافی amazing قسم کا sound دیکھنے کو ملے گا اس فون کے اندر 3.0 bluetooth آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا 12 mh کی بیٹری دیکھنے کو مل جائے گی اور gaming وغیرہ اس کی official آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو 40 euro اس کی price ہے جس کو اگر آپ convert کرتے ہیں تقریباً 6 سے 7000 price بانتی ہے پاکستان کی تو یہ آج کی ایک detail ویڈیو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 2G یہ فون ہے اس کے علاوہ کافی amazing قسم کی screen look اس کی کافی اچھی لگ رہی ہے تو 0.2 megapixel کا back پہ camera بھی دیا گیا ہے اگر یہ فون پاکستان میں 4G کے ساتھ launch ہوگا تو اس کی unboxing اور review ویڈیو اس چینل پر آپ کو ضرور سے ملے گی تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں ملتے ہیں پھر کسی next ویڈیو کے اندر اللہ حافظ